ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑے لکھے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارڈلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلئر ہی رہا لیکن انہوں نے بہت پیار دیا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرم دن پہ اپنی کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں سکول کے بچوں کے فنکشن پہ ییل یونیورسٹی میں ایڈنبرہ میں کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس تریشول پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیٹ دیا تھا ٹوٹا پوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے ہنوان مندر کے جو ہیڈ پریس تھے پندیت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور کامیابی حاسی کرنے کے لئے آخری بات شترنج یہ سکاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاہ ہوتا ہے جیسے رانی سے عمومن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی میں پس ہے وقت دو منٹ بول سکتا ہوں میں دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج کے زمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے ٹائپ کو نکالنے کے لئے کبھی انگلی پھس جاتی تھی اس کی کیس کے بیچ میں بگر بہت محنت سے بہت ڈیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کامرس کرتے وقت تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجنس سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا سو ڈیو اٹ ویڈ ڈیلیجنس تیسری چیز انہوں نے مجھے ایک کیمرہ دی تھی کیونکہ بہت غریب تھے وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بلکل بھی صرف اس کے ویو فائنڈر سے بڑی اچھے اچھی تصویریں دیکھ جاتی تھی لیکن کھچتی بلکل بھی نہیں تھی اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری کریٹیوٹی ہوتی ہے ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری ہوبی ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے اپنا کام نہیں بنا سکتے بہت کم لوگ ایسے فورچنٹ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری ہوبی تھی جس چیز سے مجھے پیار تھا کلاکاری سے ایکٹنگ سے وہ میرا پیشہ بھی بن گیا عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جو ہماری کلا ہے چاہے وہ پویٹری ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ پینٹنگ ہے چاہے جو بھی چیز گانا ہے اکیلے میں گانا ہے ہماری کریٹیوٹی ضروری نہیں ہے کہ دنیا ایکسپٹ کریں جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دیکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ ویسے ہی آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اپنے لئے رکھیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے ہو سکتا ہے دکھ کا سمیں بھی آئے اس وقت آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے میں میں بہت خراب پویٹری کرتا ہوں لیکن جب بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں میں ریکھتا پہ جاؤں گا مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے تھوڑی میں شاعری بھی گرہ سیکھوں گا میری شاعری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری آدمی رو رو کے ٹپ بھر دیئے وہ آئے اور نہا کر چل دیئے اس اس لیول کی پویٹری ہے لیکن جب دکھ ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے آخری چیز میرے والد جنہوں مجھے دیئے تھی وہ دونوں مکس ہے میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہیں آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے سوچ رہے ہوں گے اتنا وقت زائر کر رہا ہے ہمارا یہ تو میں جلدی سے بتاتا ہوں ایک انہوں نے مجھے کہا ایک سینس آف ہیومر ہمیشہ رکھنا زندگی میں ہستے ہمیشہ رہنا ایک چائل لائک انوسنس ضرور رکھنا جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک انوسنس ہوتی ہے جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا انوسنس ہوتا ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی گلتی نہیں ہوتی ابھی دنیا بھی باتیں نہیں آئی ہوتی تو ویسی رکھنا ہے کئی بار بچپن میں میں نے جب بتتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے سینس آف ہیومر سے مجھے بچایا اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر اپنے حال پہ دنیا پہ کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے اچھی بات بھی کہیں گے بری بات بھی کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اس کو ایک سینس آف ہیومر سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتر رہے گی اور لاسٹ اور لاسٹ جو آپ کے پیرنس ہیں جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے بڑی گفت ہے گفت آف لائف زندگی کی جو زندگی ایک خود ہی سب سے بڑا توفہ ہے ہماری زندگی اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیجئے زندگی کے اندر جو بھی مقامہ ہے جیسی بھی چیزیں ہوں اچھا ہو برا ہو کبھی اندھیرہ ہو کبھی اجالہ ہو ہر چیز کو رسپیکٹ کیجئے اور زندگی میں گریس رکھئے ہر انسان کی طرف ہر انسان جو بھی آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ اپنی مسئیبت کے حساب سے کرے گا اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا کبھی غلط بات بھی بولے گا اونچی بات بھی مولے گا جب آپ کام کریں گے جب آپ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر نوکری حاصل کریں گے آپ کا ہمیشہ جھگڑا رہے گا جو میرا جونئر ہے وہ ایسی بات کرتا ہے میرا سینئر جو ایسی بات کرتا ہے لیکن سب جو ہیں زندگی سے جونج رہے ہیں اس زندگی میں کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں سو وہ گریس جو ہے وہ لیوے جو ہے ہر کسی کو دیجے گا جو آپ کے ساتھ ہی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں جو آپ کا ساتھ کام نہیں بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے ہیں گریس سے بڑی چیز آپ زندگی کو واپس نہیں لوٹا سکتے ہیں یہ چار بان چیزیں یاد رکھے گا یاد رہے یاد رکھے گا نہیں رہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ بہت کچھ ابھی اس جگہ پر علم حاصل کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین کہ آپ جو بھی کریں گے زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے اور پھر سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر بلائیا آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا thank you very much بہت بہت شکریہ اور آپ مجھے معلوم ہے کوئی تیچرز جو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آپ کے فیورٹ نہیں بھی ہیں جو بہت سٹرکٹ ہوں گے ڈانٹے بھی ہوں گے آپ کو ان کو سب سے زیادہ یاد رکھے گا جب آپ اس یونیورسٹی سے باہر جائیں گے کیونکہ جو سب سے زیادہ تیچر آپ سے سٹرکٹ تھے وہ ایکچولی سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے thank you very much for having me